نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بدھ کے حوالے سے ہے بدھ کے حوالے میں اللہ تعالیٰ کے دو نام کون سے ایسے ہیں جن کو آپ میں پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے کیا فضائل حاصل ہوں گے اس کے حوالے سے بدھ کے دن میں عذکار کرنے کے حوالے سے کیا حدیث ہیں کیا کیا آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں بدھ کے دن میں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنے سے جو اکابرین نے ذکر کیا ان کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک سرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مطبا سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پر نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا جو عمل ہے وہ بدھ کے حوالے سے خاص ہے بدھ کے دن میں اقابرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو نام میں آپ سے ذکر کروں گی اس کو پڑھنے والے کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں بدھ کے دن کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی بدھ کے دن میں جو ہے وہ اسکار کا احتمام کرتا ہے نوافل کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بدھ کے دن میں اذکار کا احتمام کرے یا نوافل کا احتمام کرتا ہے تو اس کے لئے آسمان سے ستر ہزار ملائکہ جو ہے اترتے ہیں جو قیامت تک اس کے لئے ثواب لکھتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بدھ کے دن میں نوافل پڑے یا اذکار کا احتمام کرتا ہے تو اس کے لئے ایک فرشتہ جو ارش کے نزدیک رہتا ہے وہ ندا کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اب نئے سیرے سے اپنے عمل شروع کر اور اللہ تعالی اس سے عذاب قبر اور اس کی تنگی اور اس کے اندھیرے اور اس کی تقلیفوں کو قیامت کے دن تک دور فرما دیتے ہیں اور اس کا عمل انبیاء کے عمل کے مثل جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے یہ غنیات التالیبین کی حدیث ہے تو آپ نے جو بدھ کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اس کے دل میں اس دن میں آپ نے اللہ تعالی کے ان دو ناموں کو جو کہ یا مالک القدوس ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے یا مالک القدوس کا مطلب ہے سارے جہاں کا بادشاہ نہایت پاک یہ اللہ تعالی کے دو نام ہیں اس کو آپ نے بدھ کے دن میں پڑھنا ہے بدھ کے دن میں اکابرین کا فرمانہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کو بدھ کے دن میں ان دونوں ناموں کو ملا کر یعنی کہ یا مالک القدوس کر کے اگر اس کو پڑھے اور ایک جگہ بیٹھ کر پڑھے اور نہائی توجہ سے یقصوی سے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھے خواہ وہ نماز کا ٹائم ہو یا نماز کے علاوہ کا ٹائم ہو کوئی بھی وقت حبود کے دن میں کسی بھی وقت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یا مالک القدوس یا مالک القدوس کو کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد جو شخص انشاءاللہ اس طرح سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب نصیب فرمائیں گے غنہ عطا فرمائیں گے خواہ اس کو غنہ جو ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو غنہ سے مراد اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت اس کو ہر چیز سے مستغنا کر دیں گے ہر چیز اس کے آگے دھیر کر دیں گے ہر چیز اس کو حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری غنہ بھی عطا فرما سکتے ہیں اور باطنی غنہ بھی یعنی کہ اندرونی صفائی قلب اندرونی ہر وہ چیز جس کا انسان طلب کرتا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو عمر مقروض سے محفوظ فرمائیے میرے دل کو باطل سے محفوظ فرمائیے تو اللہ تعالیٰ اندرونی غنہ بھی عطا فرمائیں گے اور ظاہری غنہ بھی عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ جو مالک اور قدوس کو اس طرح سے پڑے ایک ہزار مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی عطاعت جو ہے وہ اس سے ختم فرما کر اپنی عطاعت پر اللہ تعالیٰ اس کو لگائیں گے اور اس کو عزت اور حرمت حاصل ہوگی اس کے علاوہ جو انسان اس کو ایک ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑے اور اس کے بعد اگر اس کے دل میں کوئی مراد ہے کوئی تمنا ہے کوئی حاجت ہے تو اس کو مانگے کہ تو انشاءاللہ فوراں سے اس کو وہ مراد و تمنا وہ حاجت حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ جو انسان اس کو پڑھ کر مال و ملک حاصل کرنا چاہے حتیٰ کہ حکمران یا بڑے اخدے دار بھی اگر اس کو پڑھے کہ ہمارا یہ اہدہ برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے مال و ملک کو اس کے اہدہ کو قائم رکھیں گے کیونکہ اللہ ہی ہے سارے جہاں کا بادشہ نہائیت پاک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے تو انشاءاللہ جو بھی انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی انایات کے ذریعہ سے اس کو غنی فرما دیں گے اس کو مال و دولت سے اللہ تعالیٰ مستغنہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت عطا فرما دیں گے جو بھی انسان اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے اللہ کے حکم سے جو یا مالک القدوس کو پڑھنے کا معمول بنائے اور اسی طرح سے بدھ کے دن میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے بے پرواہ اللہ تعالیٰ اس کو کر دیں گے یعنی کہ کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیں گے دنیا سے بے پرواہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی انایات کی اس پر بارش کر دیں گے جو بھی انسان اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے دشمن سے اللہ تعالیٰ دشمن کے شرور سے دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے حیدہ حفاظت عطا فرمائیں گے جو بھی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ جتنا بھی کام کرے جتنا بھی اس کو دن میں جتنا بھی کام کرے گا جو بھی اس کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ اس کے معاملات کے جو بھی اس کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی اپنے معاملات میں تھکے گا نہیں تھکاوٹ کا احساس اس کو نہیں ہوگا ہمیشہ ترو تازہ محسوس کرے گا جو کہ یا مالک القدوس کو پڑھے گا جو بھی انسان اس کو پڑھے پڑھ کر کسی شیرنی پر دم کر لے اسی طرح سے ہزار مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر لے چینی پر دم کر لے یا گھر میں پڑھ کر رکھ لے تو گھر کے تمام افراد میں انشاءاللہ تعالی محبت قائم ہوگی اگر کسی دشمن کو پیلائے گا تو وہ دشمن اس پر محربان ہو جائے گا اور اگر کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے کسی معاملہ میں اس کو ہاں میں رضا مندی کو لانا چاہتا ہے کسی معاملہ میں اس کو رضا مند کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیلائے گا تو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا جو بھی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل کو منور کر دیں گے روحانی امراض سے جو ہے وہ پاک ہو جائے گا انسان کی جو جسمانی امراض ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان کی روح بھی جو ہے وہ بیمار ہو جائے کرتی ہے اور اللہ کے ذکر سے ہے جو ہے وہ روح کو سکون ملتا ہے تو جو بھی اس طرح سے یا مالک القدوس کو پڑھے گا تو اللہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے اس کی روح کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاقیزگی عطا فرمائیں گے روح کے تمام تر مسائل اس کی حل ہوں گے اللہ کے حکم سے اس کے علاوہ جو انسان اس کو پڑھے گا تو جس بھی مقصد کے لئے پڑھے گا اس مقصد کو انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا دنیا میں انشاءاللہ اس مقصد میں اللہ تعالیٰ اس کے قوت تاثیر پیدا فرما دیں گے بعض اقت ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کو حاصل تو کر لیتا ہے مگر اس کو وہ تاثیر محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اس مقصد کو حاصل کیا تو انشاءاللہ مقصد کے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قوت تاثیر بھی عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ جو بھی انسان اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر قسم کی بیماری کو بلا کو دور فرما کر جسم کو پاک فرما دیں گے انشاءاللہ تمام طرح آفات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت کو اتنا بڑھائیں گے کہ اس کو فرشتہ صفت بنا دیں گے بہت خوبصورت عمل ہے بدھ کے حوالے سے ہے اکابرین کا زمودہ عمل ہے جو بھی اس کو بدھ والے دن انشاءاللہ اس طرح سے کرے گا تو جو اس کے فضائل حدیث مبارکہ میں اسکار کے حوالے سے نوافل کے حوالے سے جو اس کے فضائل جو نازل ہوئے انشاءاللہ تمام طرح فضائل آپ کو حاصل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بھی فضائل ہیں وہ تمام طرح آپ کو حاصل ہوں گے اس کے علاوہ جو اس کے فوائد اکابرین نے ذکر کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو تمام کے تمام حاصل ہوں گے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں کہ دل منور ہوگا غنہ حاصل ہوگا ہر مراد پوری ہوگی مال و ملک حاصل ہوگا اللہ تعالی روحانی امراض سے پاک فرمائیں گے جسمانی امراض سے ہر بیماری سے بلا سے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی رگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ